تو اگر کوئی خود کیا کرنا چاہتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے یا نہیں اب بھی تک دنیا میں میرے تجربے کے مطابق کوئی ایسا پیمانہ ایجاد نہیں ہوا جس طرح بخار کے لیے ترمامیٹر ہے جادو کے لیے کوئی پیمانہ ایجاد نہیں ہوا کہ اس کے اوپر کن فرم جادو ہے جس طرح ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جا کے اپنی سمٹمز بتاتے ہیں سر میرے پیٹ میں درد رہتا ہے کندوں میں بوجھ رہتا ہے وہ کہتا ہے آپ کو ٹائی فیٹ بخار تو نہیں رہا پرانا بخار تو نہیں رہا اسی طرح ہم نے معالج کو جا کے اپنی سمٹمز بتانی ہوتی ہیں کہ سرخواہ میں یہ نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے چلتے ہوئے یہ ہے سستی رہتی ہے فلان وہ معالج ڈیسائیڈ کرے گا اچھا لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ معالج جو ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو خوف زدہ کرنے والا نہ ہو میں کہتا ہوں کہ معالج وہ ہے جو مریض میں حوپ پیدا کرے امید دلائے آج کل کے معالجین جو ہیں آپ اس کے پاس مشورہ کرنے جائیں پہلے کم خوف ہوتا واپس ہی آگے اور رات کو نیم بھی اڑی جاتی ایسے ہی ہے یعنی یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے پیشنٹس کو کہ جس معالج کے پاس جا کے خوف میں اضافہ ہونا اس کے پاس دوبارہ نہ جائیں بلکل ٹھیک جو بھی نیگٹیو باتیں کرے خوف زدہ کرنے والی باتیں کرے خموشی سے اس سے سائٹ پہ ہو جائیں اگر وہ بچنا چاہتے ہیں اگر گھر میں خود دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا میرے اوپر اثرات ہیں یا نہیں تو اس کے لیے دیکھیں جو ظاہری سمٹمز ہیں وہ بھی ایک معالج ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اچھا وہ کیا ہیں شام کے وقت گبرہت ہوگی جس طرح سورج گروب ہوگا آپ کو بیچینی گبرہت گھر سے باہر نکل جوں گھر میں دل نہیں لگے گا بلکل ٹھیک رات کو سوئے ہوئے بیچینی والی نیند ہوگی قرآن نماز دینی معاملات سے نفرت پیدا ہونی شروع ہوگی جسم میں سستی اور کہلی آنا شروع ہوگی ٹھیک ہے بھوک نہیں لگے گی لیکن یہ بات پیشنٹس بھی سن رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ انگزائیٹی ڈپریشن سٹریس والے مریض کو بھی ہوگی ضروری نہیں یہ جادو کی یہ ذہن نہ بنا لے گی اگر کسی میں یہ سمٹمز ہیں وہ کوئی ہاں میرے اوپر تو پھر کنفرم جادو نہیں وہ بھی ایک معالج ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے خود کوئی ذہن نہیں بنا لے گی تو یہ وہ ظاہری سی کچھ سمٹمز ہیں یعنی مجھے جو آپ کی بات سمجھے کہ یہ کمبینیشن آف سمٹمز ہیں کئی زیادہ سمٹمز مل کے جب ایک افیکٹ کریئٹ کریں تو پھر ہاں کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ شاید وہ اثرات ہیں جیسے بہت زیادہ نائٹ میرز بھی آنا برے خواب بھی آنا پھر آپ کو کوئی خون کے چھیٹے بھی نظر آنے لگ جانا کوئی سری بکرے کی نظر آ جائے یا آپ کو جو ہے وہ رات کو انگزائیٹی بہت ہونی لگ جائے تو یہ کافی کمبینیشن جب ہوتے ہیں سمٹمز کے تب کچھ کہا جا سکتا ہے کہ میں بھی جادو ہو تو یہ تو اسمان بھی پتا کرانے کا کوئی طریقہ ہے کہ کس نے کرایا کیونکہ لوگ تو فوراں بتا دیتے ہیں کہ جی اس نے کرایا یہ بلکل جھوٹ ہوتا ہے جو آپ کو بتائیں کہ آپ پر فلانے جادو گیا وہ معالج نہیں ہے وہ راکی نہیں ہے وہ قاہن ہے وہ نجومی ہے حساب جو بھی آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھ کے کچھ لائنیں کھینچے حساب لگا کے آپ پر جادو ہے اور فلانے کی ہے وہ تو کنفرم جو ہے عراف ہے دیکھو غیب کی خبر تو کوئی نہیں دے سکتا دوسرا سورس یہ ہے کہ وہ جنات سے مدد لیتا ہے کہ شیطان کہے گا اپنے حمزاد سے اس کے حمزاد سے پوچھ گیا کس نے جادو گیا تو شیطان ہمارا مخلص نہیں ہمارے ساتھ اس نے تو کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا میں ان کا پیچھا کروں گا وہ تو ہمارا دشمن ہم اس پر ٹرسپ کیوں کریں اس کا آسان حال یہی ہے کہ اس کو ڈھونڈنے کے بجائے ہمارے اوپر جادو کس نے کیا ہم اپنی اصلاح کریں اگر کوئی خامی ہے کمی اذکار نمازوں کی پابندی کریں اگر کنفرم ہو جائے کہ میرے اوپر جادو ہے تو صبح و شام کے اذکار گھر میں سورت باقرہ کی تلاوت چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرنٹی ہے کہ جہاں سورت باقرہ کی تلاوت کیجئے وہاں جادو ختم ہو جائے گا میرے نزدیک جادو کی کوئی حیثیت نہیں کوئی اوقات نہیں لیکن اگر آپ برین سے سمجھیں اگر آپ کے اوپر جادو نہیں ہے آپ سمجھتے میرے اوپر جادو ہے تو پھر ان نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو جادو محسوس ہوگا اگر آپ کے اوپر جادو ہے آپ ذہنی طور پر سٹرونگ ہو جائیں ٹھیک ہے آپ کی باڈی سے بھی پوزیٹیو وائبز نکلتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد کہ نظر بعد انسان کو قبر میں اون کو ہنڈیاں ملے جاتی ہیں اب نظر کیا ہے وائبز ہیں نیگٹیو وائبز ہیں وہ اگر اتنی سٹرونگ ہو سکتی ہیں تو پوزیٹیوٹی میں کتنی طاقت ہے اس سے زیادہ ہے اب اچھا سوچیں نیگٹیو وائبز آئیں گی جب آپ اچھا سوچ رہوں گے آپ کی باڈی سے بھی وائبز نکلتی ہیں وہ پوزیٹیو آپ صورت بکرہ پڑھ رہے ہیں آپ آخری تین کل پڑھ رہے ہیں ان کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کے مختلف قسم کے ہارمونز ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی سے بھی وائبز نکلتی ہیں بالکل تھی تو جادو آپ کی باڈی بھی اثر نہیں کر سکتی ہیں زبردست تو مطلب خلاصہ یہ ہے آپ کی باتوں گا کہ جادو کی حقیقت تو ہے اور کبھی یہ شدت بھی اختیار کر جاتی جیسے دیکھنے کو ملا ہے کہ بقاعدہ کٹس لگے ہوتے ہیں لوگوں کے جسموں پر بقاعدہ برن کے سائنز ہوتے ہیں جیسے جلایا گیا ہے کسی میں لوگ کو جو یہاں کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں یہ باتیں بھی سننے میں آئیں لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے اس چیز سے سویریٹی کیسے پکڑتی ہے جیسے اگر میں آپ سے یعنی آپ نے کہا کیڈنیز ختم ہو جاتی ہیں جادو کی وجہ سے وہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتی جادو ایک سٹریس کرتا ہے آپ کی باڈی جنات کا خوز نہیں کر سکتے اندر گھس کے جیسے آپ نے کہا کہ رگوں میں خون کی طرح توڑتے ہیں دیکھیں جادو جنات کا لنک ہے جادو کا کام ہے باڈی میں آپ کے انٹر ہونے کے بعد آپ میں وسوسہ ڈالتے ہیں جیسے آپ کے برین پر وسوسہ ہاوی ہوتا ہے تو آپ میں سٹریس آتی سٹریس سے باڈی میں کیا کیا آتی مثلا اڈرنالین کے متعلق اگر ہم دیکھیں جب آپ خوف میں ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی سے ڈرنالین تیزی سے خارج ہوتے ہیں ڈرنالین کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے ایک ہماری سیفٹی کے لیے باڈی کے اندر سسٹم لگا ہے جب ہم سٹریس میں جاتے ہیں بفور ہی ہارمونز خارج ہوتے ہیں اچھا یہ ہے ایمرجنسی کے لیے اب ایک بندہ ہر وقت سٹریس میں رہتا ہے تو یہ غدودیں آپ کے گردوں کے اوپر ہوتی ہیں جو ہارمونز خارج کرتے ہیں جب آپ مستقل سٹریس میں رہنا شروع کرتے ہیں وہ مسلسل خارج کرتے رہتے ہیں ڈرنالین ڈرنالین سے کیا ہوتا ہے آپ کا بلیڈ پریشر ہائی ہوگا جیسے بلیڈ پریشر ہائی ہوگا آپ کے جسم میں مختلف جگہ توڑ پھوڑ ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہ انرجی دے رہا ہے ڈرنالین ایک چیز کو ذہن پر سوار نہ کرتے نہ گردے فیل ہونے تھے نہ باقی معاملات آعوذ باللہ پڑھیں آخری تین کل پڑھیں انہیں زائل کریں انہوں نے کہا شیطان کی کیا حیثیت ہے یعنی ایک تو عقیدہ بھی کمزور ہو بندے کا پھر بندہ خود سے نمازوں کا اذکار کا جو ہے وہ معاملہ بھی نہیں کر رہا خود سے بھی کوئی حفاظت نہیں کر رہا اوپر سے بندے کی نیچر میں بھی گھبراہت ہے کچھ لوگ کی نیچر میں گھبراہت ہوتی ہے کچھ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ شکی مزاج ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایڈ آن کرتی ہیں جادو کو اور بندہ مزید مشکل میں پڑھتے پڑھتے اس حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کے جسمانی امراض بھی کاؤز ہو جاتے ہیں یہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ عثمان میں ڈسکس کریں گے جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کہ جسمانی امراض بلکہ ذہنی امراض ہیں ان کا تعلق جنات کے ساتھ یا جادو کے ساتھ کیا ہے زیادہ تر ذہنی امراض کا لوگ شکار ہوتے ہیں یا جادو ہی ہوا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں نا میں آپ سے جیسے شروع میں پوچھا تھا کہ کیا یہ اتنا آسان ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی بھی جادو کرا سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اتنا آسان ہوتا ہے نہیں اتنا آسان نہیں دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ ایک وسوسہ کرتا کوئی نہ بھی کرے تو اگر شیطان کو محسوس ہو جانا کہ یہ بندہ اندر سے ڈسٹرپ ہے جب بندے کا رب سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو کہلیں اس کا برین وسوسوں کا گھر بن جاتا ہے اور جس ذہن میں رب کا پیار محبت اور اللہ کی اطاعت فرمابرداری وہاں شیطان کے وسوسے نہیں آتے مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا راکی تھے جنات نکالنے والے تھے نہیں شیطان دیکھ کے رستہ بدل جاتا تھا سیئی تھوٹس سٹرونگ تھی ان کو تھا کہ انہوں نے جو فیصلہ کرنا ایسی کی تیسی شیطان دیکھ کے رستہ بدل جاتا تھا وہ راکی نہیں تھے اور ہم لوگ اتنا جو ہے وہ انہیں ایکسس دے دیتے ہیں اپنے مائنڈ میں ان خیالات کو اور اشیاتین کو کہ ہم اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا لیکن مجھے لوگوں کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ ان سے ڈلتے ہیں مطلب آپ خود سوچیں نا ایک بندہ یہ کہے کہ مجھ پر بندش ہوئی ہے اور وہ کہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے تو میں آگے سے اسے کہتا ہوں کہ آپ یہ یہ کر رہے ہیں جو آپ کو ہم نے لازٹ ٹائم ایڈوائز کیا تھا ظاہر ہم سکولرز کے ویوز دیکھ کے کچھ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کچھ پڑھ پڑھ کے بتا دیتے ہیں لنکس وغیرہ وہ کہتا ہے کہ میں سورہ البکرہ کی تلاوت بھی کر رہا ہوں میں جو ہے وہ اذکار بھی کر رہا ہوں جو آپ نے بتایا تھا پھر بھی جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو میں اس سے آگے سے یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب اب یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جن سورہ البکرہ سے بھی سٹرونگ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی سٹرونگ ہے اور وہ جتنی تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے باتیں ہمتے ہیں اس سے بھی سٹرونگ ہے تو یہ تو پھر کفر ہو رہا ہے اور تم اس طرف جا رہے ہو کہ کہیں تم ان کو اتنا حاوی نہ کر لو کہ تم اللہ سے کم ڈرو اور ان سے زیادہ ڈرو تو یہ بھی ان کا ایک سازش ظاہر ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں اکثر لوگ جو ہے نا وہ سورہ البکرہ کی غلطی نکال دیں گے یعنی اس کی طاقت میں اللہ کی رحمت میں کمی نکال دیں گے بھئی میں یہ بھی کر رہا ہوں وہ مجھے کیوں نہیں فیادہ ہوا اچھا اللہ کی ذات میں کمی ہے تیرے اندر نہیں کوئی ہو سکتی پھر مریض میں بھی تو کوئی ہو سکتی ہے کمی ہمارے اندر یقین ہے ہی ہمارے اندر اللہ کی ذات میں تو کمی ہوئی نہیں سکتی اللہ کی رحمت میں اس سے مجھے سوری ایک بات یاد آئی آپ کی بات کار دی ہوں کیونکہ وہ بات میرے ذہن سے نہ نکل جائے بڑی زبردست بات ہے آپ کی بات سے ریلیٹ کرے گی ابن القیم کا ایک کال میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا اور یہ میں اکثر بتاتا بھی ہوں ان سے کسی نے آ کر کہا کہ آپ نے مجھے کہا تھا قرآن کی وایس سنا کے کہ جب شیطان کی طرف سے وسوس آئے تو عوض بللہ پڑھو تو اس نے کہا کہ میں عوض بللہ پڑھتا ہوں کئی بار پڑھتا ہوں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پیڑا تو ابن القیم نے کہا کہ اگر میں ایک تیز دھاری تلوار چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں دے دوں تو وہ چھوٹا بچہ کتنا نقصان کر لے گا اور یہی تیز دھاری تلوار میں ایک ریسلر ٹائپ بندے طاقتور بندے کو دے دوں جنگجو بندے وہ کیا کرے گا تو پوائنٹ یہ تھا کہ تمہیں ہم تلوار تو دے رہے ہیں تیز دھاری جو کہ پروٹیکشن ہے اللہ کے نام ہے اذکار ہے جو بھی ہے لیکن تمہارا اپنا ایمان اپنا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ تمہیں ایک چھوٹے بچے کی مانے لوں اور تمہیں پتہ لگ گیا پھر بھی کچھ نہیں ہوگی ان اذکار سے فائدہ لینے کے لیے ایمان کا طاقتور ہونا ضروری اور اللہ رب العزت نے یہ بات کو بڑے آسانی سے سمجھایا حدیثِ قدسی ہے ابنِ حبان میں روایت موجود ہے اللہ فرماتے ہیں اے بندے میں تیرے گمان کے مطابق اگر تو سمجھے گا نا کہ صورت بقرہ تو بہت بڑی صورت ہے صرف میں صورت فلقناس سے ان کو زائل کر سکتا ہوں تو ہو جائے گا اگر آپ سمجھتے ہو کہ صورت بقرہ سے زائل نہیں ہونا تو صورت بقرہ سے کیا پورا قرآن پر تیرے نہیں ہوگا کیونکہ بات بلیو کیا اللہ کہتے ہیں اگر تیرے ساتھ اچھا ہو رہا وہ بھی تیری وجہ سے برا ہو رہا تیرے سوچ کا سارا کمال ہے تو ہمیں اچھا سوچنا چاہیے اپنے اندر کمیاں ڈھونڈنی چاہیے صورت بقرہ میں ان چیزوں میں کمی نکالنے کے بھی جائے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے زبردست چلیں اسمان بھئی بڑا زبردست آپ نے ایکسپین کیا اس میں میرے کچھ اور سوالات میں ہیں اور پھر وہ بڑا امپورٹنٹ ٹوپک ہے کہ ذہنی امراض کا جادو کے ساتھ بہت زیادہ ایشو ہے تو اس میں ہم مزید انشاءاللہ موسیقی